بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں ذالکالکتاب لا ریب فیح یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو اللہِذینَ يُؤمنون بالغيب ویقیمون وَيُقِيمُونَ الثَّلَا تَوَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ جِنْفِقُونَ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق آتا فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تجھ پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُلَئِكَ عَلَىٰ هُدًا مِن رَبِّهِمْ وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں این لذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جن پر برابر ہے خاتونیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبیهم وعلا سمعیهم وَعَلَىٰ أَبْقَالِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی شنوائی پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یقادعون اللہ والذین آمنون وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے جبکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلوبهم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا تَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں بیماری ہے بس اللہ نے ان کو اس بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں وَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ خبردار یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْسُفَهَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے تو کہتے ہیں کیا ہم بیسا ہی ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں خبردار وہ خود ہی تو ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے اور جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف تمسکر کر رہے تھے اللہ يستہذع بهم ویمدهم فی قضیانهم يعمہون اللہ ضرور ان کے تمسکر کا جواب دے گا ہاں انہیں کچھ عرصہ محلت دے گا کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں اولئی کاللذین اشتروا الظلالت بالهدہ فما ربحت تجارتهم وما كانوا محتدین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی پس ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہو سکے مثلہم کمثل اللذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذہب اللہ بنورهم وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ بھڑکائی پس جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا اللہ ان بھڑکانے والوں کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے وَتَرَكَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وہ بہرے ہیں وہ گونگے ہیں وہ اندھے ہیں پس وہ اس حالت سے کبھی نہیں لوٹیں گے او کسیب من السماء فِي ظُلُمَاتُ وَرَعْبُ وَبَرْقِ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ اَفْقَوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِجِينَ یا ان کی مثال اس بارش کسی ہے جو آسمان سے اترتی ہے اس میں اندھیرے بھی ہیں اور کڑک بھی اور بجلی بھی وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں ان کڑکوں سے بچنے کے لیے موت کے ڈر سے حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے یکاد البرق یخفف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جب بھی وہ ان کے لیے چمکتی ہے تو وہ اس میں کچھ چلتے ہیں جب وہ ان پر اندھیرہ کر دیتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان کی شنوائی بھی لے جائے اور ان کی بینائی بھی لے جائے یقیناً اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وأنتم تعلمون وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنا دیا اور آسمان پر تمہاری زندگی کی بنا رکھ دی اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے ترہ ترہ کے پھلوں سے تمہیں رزق عطا کیا بس اللہ کے ساتھ شریک نہ گھڑو جبکہ تم جانتے ہو ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا فاتوا بسورة من مثله وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلالاؤ جو اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا الْنَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا وَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةَ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَانَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَعُتُوبِهِ مُتَشَابِحَا وَلَهُمْ فِيهَا أَذْوَاجٌ مُتَحْمَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور خوش خبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب بھی ان باغات میں انہیں پھلوں میں سے کچھ رزق دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے حالانکہ اس سے پہلے محض ملتے جلتے پھل انہیں دیے گئے تھے اور ان باغات میں ان کے لیے پاک بنائے ہوئے جوڑے ہوں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا يستحقی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اور جا ہمیں پہلے میں انہیں دیinfectوں کو この ہمیں پہلے کے لیے ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين اللہ ہرگز اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی سی مثال پیش کرے خامچھر ہی کی ہو بلکہ اس نوعیت کی اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور مثال پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں آخر یہ مثال پیش کرنے سے خدا کا مقصد کیا ہے وہ اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے اور وہ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا ایمان اُلَائِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط اہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں کئی فَتَكْفُمُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَوْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْتُ بْجَعُونَ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا وہ پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے ہوا الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتً وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے وہ سب کا سب جو زمین میں ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے سات آسمانوں میں امدگی سے ترتیب دی اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدِمَاءِ وَنَحْمُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسا وجود بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے جبکہ ہم تاریخ کے ساتھ تیری تصویح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں اس یعنی اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ فُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَال فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَائِهَا اور اس نے آدم کو تمام تر نام بتائے پھر ان چیزوں کو پرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتلاو اگر تم سچے ہو قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا انہوں نے ارز کیا پاک ہے تُو ہمیں کسی بات کا کچھ علم نہیں سوائے اس کے کہ جس کا تُو ہمیں علم دے یقیناً تُو ہی ہے جو بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْسُمْ تَكْسُمُونَ اللہ نے فرمایا اے آدم تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا پس جب اس نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اس خدا تعالی نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یقیناً میں ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے حضور جھپ جاؤ تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ سُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو اور تم دونوں اس میں جہاں سے چاہو باپراغت کھاؤ اور ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عنها فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَضُوا وَمَتَاعُمْ إِلَا حِينَ بس شیطان نے ان دونوں کو اس معاملہ میں فسلا دیا اور اس حالت سے نکال دیا جس میں وہ پہلے تھے اور ہم نے کہا تم سب نکل جاؤ اس حال میں کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے اس زمین میں ایک عرصے تک قیام اور سامان زندگی سے استفادہ مقدر ہے فَتَلَقَّا آدَمُ مِرْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کیا یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے قلناً اہتِطُوا مِنْ هَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَوْدَا يَفَلَا خَوْفُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہم نے کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے پھر جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غم کریں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھکلایا وہی ہیں جو آگ میں پڑھنے والے ہیں اور اس میں بہت لمبا عرصہ رہیں گے یا بني اسرائیل اذروا نعمتي التي انعمت عليكم وَأَوْفُوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَضْحَبُونَ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور پس مجھ ہی سے ڈرو وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَخُونُوا أَوْوَلَ كَافِرٍ بِكِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَضْتَقُونَ اور ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے اور اس بات کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے اور اس کے منکر ہونے میں پہل نہ کرو اور میرے نشانات کے بدلے معمولی قیمت وصول نہ کرو اور بس میرا ہی تقوی اختیار کرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقُ قَدِ الْبَاطِلِ وَتَكْسُمُ الْحَقُ وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ ملا جلا نہ دو اور نہ تم حق کو چھپانے والے ہو جاؤ اور تم علم رکھتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو وَأَقِيمُ الْصَلَاةَ وَآَاتُ الْزَكَاةَ وَضْكَعُوا مَعَضَّاكِ عِيدٍ اور نماز قائم کرو اور ذکاة ادا کرو اور سب اطاعت کرنے والوں کے ساتھ اطاعت کرو أَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْنُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالْصَبْرِ وَالْصَلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَاشِعِينَ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اور یقینا نماز آجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجل ہے الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ لوگ جو توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَذْبُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور اس بات کو کہ یقیناً میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت بخشی وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجِذِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْضُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنفْقَرُونَ اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ اس سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا اور نہ وہ کسی قسم کی مدد دیا جائیں گے وَإِذْ مَجَّيْنَا كُمْ مِنْ آلِ فِذْعَوْنَ يَسُومُونَ كُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْنُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات بخشی پیراؤن کی قوم سے جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور اس ذریعے سے تمہیں نجات دی جبکہ فیراؤن کی قوم کو غرق کر دیا اور تم اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راکوں کا وعدہ کیا پھر اس کے جانے کے بعد تم بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم ظلم کرنے والے تھے ثُم عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا تا ایسا ہو کہ تم شکر کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان یعنی فرق کر دکھانے والے اجازی نشان دیئے اس امید پر کہ تم ہدایت پا جاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِخَادِكُمُ الْعِجْلَ بِاتِخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَالْتَوْوَابُ الرَّحِيمِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یقیناً تم نے بچھڑے کو معبود پکڑ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھک جاؤ اور اپنے امارہ نفوس کو قتل کرو یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے حضور بہت بہتر ہے پس وہ تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا اور وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّ نَارَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَتُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر باہر دیکھنا لے اس پر تمہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھتے رہ گئے ثُم مَبْعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہاری روحانی موت کے بعد تمہیں اثر نو زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا فُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے تم پر بادلوں کو سایا فگن کیا اور تم پر ہم نے من اور سلوہ اتارے جو کچھ بھی ہم تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں اس میں سے پاکیدہ رزق کھاؤ اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَضْيَةَ فَتُنُوا مِنْهَا وَحَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِسْقَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاتُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جو بھی چاہو بافراغت کھاؤ اور دروازے میں اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو اور عرض کرو کہ بوجھ ہلکے کیے جائیں اس پر ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف فرما دیں گے اور انقریب احسان کرنے والوں کو ہم اور بھی زیادہ دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَولًا غَيْرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پس بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم ہوئے اس بات کو ایسی بات میں جو انہیں نہیں کہی گئی تھی پس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب نازل کیا بس سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْمَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی کھاؤ اور پیو اللہ کے عطا کردہ رزق سے اور زمین میں فسادی بن کر خرابی نہ پھیلاؤ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ وَعَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْذِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُونِهَا وَفُونِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْلِ اِذْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْتَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَانُوا يَكْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَبْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر کر کے نہیں بیٹھ سکتے بس ہمارے لئے دعا کر اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لئے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے جن میں ترہ ترہ کی سبزیاں ہیں اور ان میں ککڑیاں بھی ہیں اور ان میں گندم بھی ہے اور ان میں دالیں بھی ہیں اور ان میں پیاز بھی ہے اس نے کہا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنہ ہے اس چیز کو جو بہتر ہے تم شہر میں داخل ہو جاؤ یقیناً تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے طلب کیا ہے اور ان پر زلط اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے ہاں یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے موسیقی